ابھی ہم جو اپنا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ اپلیکیشن آف کمپیوٹر آسپٹل فارمیسی ہے ہم اس کا جو سٹارٹر تھا وہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اپنے لاس لیکچر کے اندر کے کمپیوٹرز نے آپ کی جو اس پروفیشن میں زندگی کتنی آسان کر دی ہے آپ کے پاس تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک لکک کے اندر آویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کا پیشنٹ کا ڈیٹا آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ جو ہیں وہ ایزیلی اس کے اندر اپنی تمام چیزیں اس کے ساتھ جو اس کی پرسکپشن آئی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے ڈرک ٹو ڈرک یا ڈرک ٹو جو اگر فر اگزمپل اس کو کوئی الرجی ہے اور اس میں کوئی پرسکپشن آئی ہوئی ہے آپ اس میں کوئی چینجز کر سکتے ہیں ہیں وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں ایزیلی اپنے ای ای ایم آر کے تھرو آپ کے پاس جو ہیں وہ سارا ڈیٹا آسان ہو جاتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو کے کمپیوٹرز جو اس پر ٹیٹلز ہیں وہ اس پر ٹیٹلز ہیں وہ آسپٹل فارمیسی میں یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے پیشنٹ ریکارڈ ڈیٹا بیس منیجمنٹ بیسکلی یہ سٹارٹ ہوتا ہے تب سے جب آپ کے پاس پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے یا اپنا کاؤنٹر پہ آئے گا تو کاؤنٹر پہ اس کی سلپ یا پرچی بنے گی اور وہاں سے اس کا جو پورا سسٹم ہے ہسپٹل کا اس کے ساتھ آپ کا ہسپٹل فارمیسی کا جو سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ اٹائچ ہوگا اس کی انٹری ہوتی ہے پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہ اس کو دیکھے گا تو اس میں پھر کیا آئے گا کہ وہ اس کو میڈیسن بتائے گا اگر ورڈ میٹ ہو جاتا ہے اسپٹل کے اندر اس کی جتنی بھی جو اس کا میڈیکیشن آرڈر ہے وہ اس کو جو فالو کیا جاتا ہے وہ سسٹم میں آئے گا تو یہ سسٹم جو ہے وہ بیسکلی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے اندر کافی زیادہ اس نے آسانی پیدا کر دی ہے اور آپ ایزیلی ویڈا ہیلپ آف کمپیوٹر آپ جو ہیں وہ ہیلکیئر پرولمز کو جو پریسکرپ ٹریٹمنٹ ہوتی اس کے اندر اور کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس مرڈیسنس ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس ایزیلی آپ جو ہے وہ پیشنٹ ریکارڈ ڈیٹا بیس منیجمنٹ کو ایزیلی جو ہے وہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ڈسکرپنگ کے اندر کوئی ایررز ہوں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ دور کر سکتے ہیں آپ جو کہ آم فل ہوتے ہیں پیشنٹ کی ہلتھ کے لیے وہ رسک کے موجود ہوتا ہے پیشنٹ ریکارڈ ڈیٹا پیس منیجمنٹ سسٹم ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہسپٹل اور فرمیسی کو مرچ کر کے رکھتا ہے اور اس میں تمام چیزیں جتنا بھی اس کا سسٹم ہوگا اس کے اندر موجود ہوگا ڈرگ لیبلنگ ہے ڈرگ لیسٹ ہے پیشنٹ ریکارڈ منیجمنٹ سسٹم ہے می آرہے می آرہے اس ساری چیزیں جو ہے وہ تو کمپیوٹرز آپ کا تمام جو پروسس ہے وہ ایفیشنٹ بھی ہو گیا ہے اور آپ کی آہ تمام چیزیں جو ہے وہ ون کلک آپ کے پاس آویلیبل ہوتی ہیں اس کو ہم سٹپ آ سٹپ ڈسکس کرتے جائیں چلے جائیں گے اور آپ مکومے کمپیوٹرز کے اپلیکیشنز اور وہ ساتھ ساتھ اسپنے پاس یہ ایک سسٹم ہے آپ کے پاس جس میں آپ کے پاس تمام چیزیں جو ہیں وہ آویلیبل ہیں ایک سسٹم ملٹیپل آپ جو ہے وہ کوئی ڈریکارڈ میں جو ملیجمنٹ سسٹم ہے اس کا ہسپٹلز کے لیے جیسے آپ کا سی ایم ایسا ہے اس وہ تمام کلک میں آپ کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں تمام چیزیں اسی طرح ہسپٹلز کے اندر بھی جو ملیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی پیشنٹ سے ریلیٹڈ آپ کی فارمیسی سے ریلیٹڈ اس کے تمام جائیں وہ موجود ہوتی ہیں جیسے فر اگزامپل اس میں اگر ہم پیشنٹ کی بات کریں جو ہسپٹل کے ساتھ جو فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ایڈمیٹنگ ڈیپارٹمنٹ اس کا کون سا تھا فر اگزامپل وہ ڈیسچارڈ اس میں آئی ہوتی ہے پیشنٹ اگر کئی کسی اور وجہ سے ٹرانسفر ہو چکا ہے تو وہ آپ کی پاس آویلیبل ہوتا ہے اور اگر پیشنٹ سے ریلیٹڈ بھی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے ہیں تو وہ اس کے اندر تمام کلک میں موجود ہوتی ہے اس کا نام ہے اس کا ایج ہے اس کا جنڈر ہے روم نمبر آئی یونٹ ہے پریزنٹ ایگ نوکسس اس کی کیا ہے انرچیز کیا ہے فیزیشن پونسا اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر ساری چیزیں آپ کی پاس سویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی پاس سیکیورٹی یہ ریکارڈ ڈیٹا بیس منیجن سسٹم آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فائلز نہیں بنانی پڑتی ہیں آپ کو جو ہے وہ مقاغذ آیا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تمام چیزیں آپ کے پاس ایک سرور کی طرح انٹرلنکٹ ہوتی ہیں تمام چیزیں جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں اس کا بیک اپ لیا جاتا ہے اس کو ڈریپس کے اندر سیف کیا جاتا ہے اس کی سیڈیز بنائی جاتی ہیں اور آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا ان کیس آپ کے پاس کوئی ڈیزاشٹر بھی آ گیا فائر کا کوئی ایشو آ گیا لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے حسنا ہے وہ تیٹا آپ کا سی اڑتا سکر تھا تو فائلز تو آپ کی خراب ہوسکتی ہیں وہ جل سکتی ہیں لیکن جو ڈیٹا بیس منیجمند سسٹم ہوگا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایسی لی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور اپشن آپ کی سیفٹی کی یا سیکرورٹی کی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ هاتھرائیز پرسن ہی اس کو یوز کر سکتا ہر کوئی جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اور چیز اس میں آویلیبل ہے جو کہ آپ کی فرمیسی سے ریلیٹڈ ہے پر اگزامپل کمپیوٹر آپ کو یہ بھی وہ جو منیجمنٹ سسٹم ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ وہ جو دسکپشنز ہے وہ جو ریٹن ہے وہ جو اس میں ڈیٹا جو ڈیسائیڈ کی ہے ڈاکٹر نے اس کو دینے کے لیے وہ کوئی ڈرگ تو ڈرگ یا کوئی لرجی تو نہیں ہے اس میں آپس میں جو میڈیسن ڈیوز ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کو سسٹم فارم کر کے دے سکتا ہے جس انٹری بیسیکلی یہ وہ چیز ہے کہ جو ڈاکٹر نے اس کو یہ ڈے بی ٹے فرمیسی میں آپ جاتے ہیں اور کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کی پروسس کو کافی ریلیبل یا ایفیشنٹ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد فرمیسی جو ہے وہ اس کو ڈیسپنس کرتی ہے اور سارا پروسس جو ہے وہ دوری ہلپ آف کمپیوٹر ہوتا ہے جس سے آپ کا کام کافی ریلیبل اور ایفیشنٹ بنایا جاتا ہے اس مراجمنٹ سسٹم میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیفٹی اور پوالٹی ہے وہ اس کو جو ہے وہ امپروف کیا جا سکے اور جو اس کا سسٹم ہے بیسیکلی آپ کی پاس کیا ہے کہ منیجمنٹ سسٹم کے اندر آپ کو ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں ٹکنالوجی اس کو ٹکنالوجی ہے وہ یوز ہوگی اس کو اگر میں لے کے جاؤں تو آپ کے پاس جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو کو ڈاکٹر وہ کرے گا آپ کے پاس اس کو میڈیسن لیکھے گا تو جو فرمیسسٹ ہے وہ اس کو وریفائے کرے گا اس کو دیکھے گا اس کو سمجھے گا کمپیوٹر کے اندر اس کو ڈالے گا پھر اس کے بعد وہ فارمیسی کے اندر آئے گا فارمیسی کی جو ہے اس کو ڈریکر انٹریکشن دیکھی گی اس کو ڈریکٹوڈڈک یا sac directamente دیکھے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بارمنٹ ہوگی اگر کوئی موڈفیکیشن ہوگی تو اس کو کریکٹ کرے گی اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو ڈرک ہے اس کو ریلیز کیا جائے گا وہ پہنچایا جائے گا پیشنٹ کے تھوڑا کمپیوٹر سسٹم اس میں یہ پورا پروسیس اس طرح ہے کہ فر اگزمپل ڈاکٹر آیا اس نے اس کو دیکھا جو ٹیکنیشن ہے یا فارم اسیسٹ ہے وہ اس کو سسٹم کے اندر ڈالے گا فارمیسی کے پاس ہے کہ فارمیسی آرڈر کو دیکھئے گی اس کو ریلیز کرے گی اس کے بعد ایک پروسیس آپ کے پاس ساتھ ایڈمیسٹیشن کا کہ جو ہے وہ کریکٹ بندہ اس کو ریسیب کرے اور اگزیکٹ بندے کو اگزیکٹ ٹائم پر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہوسپٹل پیشنٹ کو دی جا سکے اس پروسیس میں جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کا تمام سسٹم جو تھا ایک پرچی نہیں آئی پرچی لکی گئی پھر وہ آتی ہے آپ کے فارمیسیسٹ کے پاس اور فارمیسیسٹ اس کو دیکھتا ہے اور پھر وہ میڈکیشن لے کے جاتی ہے یا آپ ایک آٹومیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کے ہسپٹلز میں آپ کے یوز ہو رہا ہے میڈکیشن آٹری انٹری میڈی ڈیٹا بیس انیجمنٹ سسٹم کے ساتھ یا ایم ای آر کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ تمام چیزیں کلک آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں یا ڈاکٹر جو ہے وہ کرتا ہے کہ فر اگزامپل میڈکیشن میں کوئی چینجز نہیں ہے جو اس کا فرسٹ فیل ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے تو وہ ڈے بائی ڈے کے ساتھ وہ تمام چیزیں چلتی چلی ڈرگ آرڈر میں آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس کیا چیزیں امیلی بل ایم اس میں جو میڈکیشن آرڈر انٹری میں ہے تو فیزیشن کا نام ہوگا اس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے ڈرگ کوٹ کیا ہے اس کا جنیرک نیم یا سٹینڈ کیا ہے ڈوجز شیڈول کیا ہے اس کا سٹار ڈیٹ یا سٹاک ڈیٹ اس میڈیسن کی کیا ہے تاکہ جو فارمیسی ہے وہ اس کے پاس تمام چیزیں ہیں کیونکہ اس سسٹم کے اندر موجود ہوں گی تو وہ ایزیلی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتا ہے انڈا ڈے بیسز تو اس کے بعد جو فارمیسیج جس نے اس کا ویریفائی کیا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک میڈیسن تھی تو اس کا ویریفیکیشن کوڈ ہوگا اس کے علاوہ اس کا ایک آرڈر سٹیٹس میں وہ کنڈیشنل ہے وہ کب دنوں تک چلے گی اس کے اندر آپ کے کمپیوٹر کے اندر اس کا ڈیٹا تمام موجود ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہے یا کوئی میڈیسن کو ڈسکنٹینیو ہوگی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس سسٹم میں موجود ہوتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈرگ لیبلز کی طرف سسٹم کمپیوٹر آپ کو ایک سسٹم نکال کے دیتا ہے اس کے لیے در آئیدرگ لیبلز کی طرف سسٹم کی طرف سسٹم کی طرف سسٹم کے لیے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جب میڈیسن لیں گے تو آپ جو ہے وہ ڈرائیب نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ فر اگزامپل سن ایکسپوزر نہیں لیں گے کوئی کمنٹس جو ہے وہ اپنا ڈسکنس کرتا ہے جب وہ میڈیسن کو دیتا ہے تو ڈرگ لیبلز آپ کو آلاو کرتے ہیں سسٹم کے طرف کمپیوٹر میڈیکیشن آرڈرمنیجن سسٹم کے لیے پاس آویلیبل ہوتی ہے فر اگزامپل یہ جو میڈیسن ہیں یہ آپ نے دن میں کتنی دن لینی ہے کس دن سے کس دن تک چلے گی یہ سارا کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر آپ کو ایزیلی آپ کو بتا آتا ہے فر اگزامپل اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں لکھی ہوتی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کافی ساری اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈرگ لیسٹ ہے کمپیوٹرائز میں آج کل جو سسٹم آپ کی پاس آویلیبل ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی چیز لکھتے ہیں وہ آٹو فیل کی آپشن آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کو کوئی چیز پریڈٹ کرنے کی آپشن نہیں دیتی ہے آٹو فیل کی کمپیوٹر آپ کو جو ہے وہ آفر کرتا ہے اور آپ کو سجیشن دیتا ہے جس کے تو آپ جو ہے وہ صرف آپ کو چند لیٹر یا ڈرگ کا نام کے لیٹرز ہی لکھنے ہوتے ہیں آپ کے پاس تمام چیزیں جو ہے آپ کو آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے جس کو آپ جو ہے ڈرگ لسٹ میں آپ کے پاس فر ایکزامپل وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کی میڈیکیشن پروفائل ہوگی اس پیشنٹ کی فرسٹ فیل لسٹ ہوگی جس میں کوئی اس کی میڈیکیشن چارٹ ہوگا کہ اس میں میڈیکیشن چارٹ میں اس کو جو اس کا انڈویجن ڈوز ہے اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ میڈیسن کب سے سٹارٹ ہوئی تھی کب تک چلے گی کب تک اس کو چلانا ہے ختم کب ہوگی یا کوئی اور چینجز اس میں ہیں تو اس کو دیکھا جائے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے میڈیکیشن ایڈنیسٹریشن ریکارڈ ہوتا ہے جو ایڈنیسٹریشن ریکارڈ آپ کے پاس آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ فرمیسی کے سٹونٹ ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ابھی ای ایم آر کی طرف چلے گی ہیں جس میں آپ کے پاس تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں آپ کی کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ نیم ہے بیٹ ہے ڈیکنوسیز ہے اس کا جنڈر ہے اس کے ویٹ ہے اس کی لرچیز ہے میڈیکیشن کی ڈیٹیلز ہیں جس میں آپ کا شرد ہو لوگ دوزج موجود ہے کب یہ میڈیسن جو ہے وہ چلے گی ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہوتی ہیں ڈرگ نیم ہوتی ہے سٹیندھ ہے سٹارٹ سٹوپ ڈیٹ ہے یہ ساری چیزیں اپرائز موجود ہوتی ہیں انٹرہ وینیس سولوشن ایڈمیس چیئر میں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ نے اس تمام چیزیں جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیتے ہیں میار کو ایمی آر کی طرف لے جاتے ہیں ایلیکٹرانک مڈیکیشن ایڈمیسٹریشن کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ آپ کے ایڈمیسٹریشن کے جو ایررز ہیں اس کو بھی ریڈیوس کر دیتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایرر آکھ ہے اس نے فائل کے اندر کوئی چیز جو تھی وہ جو نرس تھی اس نے اس کو میڈیکل جو ہے وہ میڈیسن نہیں دی تو یہ ایم آر ہے یہ ایک ایلرٹ شو کر دے گا ریل ٹائم جو ہے اس کو بتا دے گا کہ تاکہ جو میڈیکیشن ہے جو ڈوز ہے وہ رائی ٹائم پہ جو ہے وہ اس کو پیشنٹ کو دی جائے اس پردان میں میڈیکیشن جو سکینڈ ہوا وائر ڈاکومنٹ جو کہ ڈاکٹر نے اس کو لکھ کے دیا تھا یا انٹر کیا تھا سسٹم کے اندر تو یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ آسان بنا دیتا ہے اس سے بسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ بسکلی اس کمپوٹرائز سسٹم کے ساتھ اگر آپ اس کو کمبائن کریں تو بارکوڈ سکیننگ اور فارمیسی کے اندر جو ایمارٹ سسٹم ہے وہ امپروف کر دیتا ہے میڈیکیشن سیفٹی کو اور ریڈیوز کر دیتا ہے پوست اور آرڈرنگ میڈیکیشن ایررز کو یہ تمام چیزیں کمپوٹر آپ کو کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس پیشنٹ میڈیکیشن پروفائلز آتی ہیں آپ کے پاس بسکلی آپ سمری نکال سکتے ہیں کہ وہ جو پیشنٹ جو انٹیک لے رہا ہے اس کی پرسکپشن کے مطابق کونٹر کی اوپر تمام جو کمپوٹری میڈیسیمز ہیں اور جو کرنٹ پروفائل اس کا چل رہا ہے یا تمام چیزیں جو انفرمیشن اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کے پاس آ سکتی ہیں کہ اس کے بعد جو کرنٹ آپ کا میڈیکیشن آرڈر جو ہے وہ کیا کون سا چل رہا ہے ڈاکٹر کون سا چلا رہا ہے اس سے پہلے کا جو ڈسکنڈیوڈ آرڈر تھا وہ کیا تھا کوئی آئی ویز کو انجیکشن کون سے چل رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے ادھر انجیکٹیبل کون سے ہیں تو اس کی پروفائل سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں اس پیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ سمال چیزیں آپ کسی بھی ٹائم ایک جسٹ سنگل کلک آپ ایزیلی جو ہے وہ آپ اس کے بعد آپ کے پاس جو فارمیسی کا جو انونٹری کنٹرول ہے وہ آپ کمپوٹرائز کر دیتے ہیں آپ کی جان چھوڑ جاتی ہے کافی ساری چیزوں پر فر ایزامپل آپ کے پاس کارنٹری ڈرکس کتنے ہیں ہسپٹل کے طور پر آپ نے پرچیز آرڈر کتنے کیے ہیں آپ کے پاس کس کس ڈرکس جو ہے اس کی پرچیز آرڈر کیا تھا اس کے بعد ایکسپائر کب ہو رہا ہے وہ چیزیں کون سی ہیں اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپٹل فارمیسی جو ہے وہ زیادہ تر میڈیسن جیسی ہوتی ہیں جو ان کے پاس موجود نہیں ہوتی ہیں اور وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں وہ سٹاک کو چین نہیں کرتے تو یہ تمام چیزیں کمپیوٹر جو ہے وہ ایزے آپ کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹلنگ جو آپ نے کرنی ہوگی وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں کوئی پیلنگ میں کے اندر پیشنس کے اگر آپ نے اس کو کلکولیٹ کر کے دینا ہے آپ کے پاس کوئی انوائسنگ آپ نے کرنی ہے آپ کے پاس اس کا ریکارڈ کیا تھا کہ کتنا عرصہ میڈیسن جاتی رہی ہیں کون کون سی میڈیسن گئی ہے کون سی واپس آگی تھی کون سا جو تھا وہ میڈیکوشن آرڈر جو تھا وہ ڈسکنٹینی ہوگا تھا کون کون سی نئی چیزیں جو تھی وہ آگی تھی یہ ساری چیزیں آپ کو کمپیوٹر انویٹری میں ٹرول میں آپ کے پاس آبیل دیکھنے پل ہوتی ہیں اس کے علاوہ انوانٹری کنٹرول آپ کو انوانٹری کنٹرول میں ہمارے پاس جو کنٹرول فنکشن ہیں کمپیوٹر میں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ کیا بتا سکتے ہیں ہم پریڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ہمارے پاس منیمم جو ہے وہ آرڈر لیول وہ فونسا ہے ہمارے پاس میکسیمم جو ہے وہ کتنا ہے ٹریک کر سکتے ہیں تو ہسپٹل اپنا پرچیز آرڈر کس پر اپنی ڈوپلکیشن کو ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فر اگزامپل کو میڈیسن ہم نے پرچیز کرنی ہے تو وہ ڈوپلکیشن نہ کر سکتے ہیں ایک ہی آرڈر ہم ملٹیپل وینڈرز کو نہ دے دیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنٹ سٹوک آ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس انفرمیشن ہم لے سکتے ہیں اپنے آرڈر کے بارے میں جو پروسس ہو رہ ہمارے پاس سٹsweiseٹس ہیں وہ نکال کے دے سکتے ہیں پر اگزامپل لست سکس منٹس کی چیزے ہمارے پاس نکال کر سکتے ہیں، ٹریک کر سکتے ہیں اور ریپورٹ کر سکتے ہیں دیکھرنٹ پرچیز آئٹم نائچ ہے ہمارے پاس جو ہوں سٹوک کتنا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں Biz نکال سکتے ہیںotedسے ہم نے ایک سپلائر سے کتنا ہے واقعیف نہیں کیا اپنی جو ٹوٹل کوسٹ ہے وہ ڈیٹا بیس میں دیکھ سکتے ہیں ہم آئیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں پتا چلے کہ ہمارے پاس جو بالکل لو آرڈر پہ نہ چلے جائے ہمارے پاس جو بھی سٹاک ہے وہ بالکل لو نہ ہو جائے یا ہمارے پاس جو ہے وہ میکسیمم پہ نہ ہو جائے یا ہمارے پاس کمپیوٹر ہمیں فرائے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ منیجمنٹ رپورٹ اور سٹیٹسٹکس آ سکتی ہے فر اگزامپل آپ کو اپنے سٹیٹس نکالنے ہیں اپنے رپورٹس نکالنی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح اپنے ڈرک کی جو تھی وہ کیسنگ کی تھی کتنا ہمیں جو تھا وہ پروفٹ آیا تھا ہم نے پلنگ کتنی کی تھی ہمارے پاس پرائس آپشن جو ہے وہ ہم نکال کے دے سکتے ہیں اس کی سٹکچر کو دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارا مارجن کتنا تھا یہ تمام چیزیں آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ بلنگ پیمنٹس پریسکپشن روینیو پروفٹ مارجن ڈیلی آپ کی سیل آپ کی جو ہے وہ کلیم رپورٹس کتنی ہیں کمپلائنس کتنی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس کمپیورٹر آپ کو جو ہے وہ فینڈ اوٹ کر کے دے سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے سٹیٹی آئی رپورٹ کو اور اگر آپ اس کو اور میں ڈیوائیڈ کروں میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہسپٹل کا کتنا سنسز ڈیٹا تھا نمبر اف ایڈمیشن کتنے ہوئے ڈیس چارج کتنے ہوئے کوئی پیشنٹ کتنا ٹائم رہا تھا کہ آپ کو سٹیٹس پتا لگے پروفٹ پتا لگے آپ جو ہے وہ نیکس ٹائم آپ کو میڈیکیشن آرڈر کرنی پڑے ابھی کرن جو ہے وہ زیادہ میڈیکیشنز کونسی یوز ہو رہی ہے کس کو آپ نے زیادہ لے کر آنا ہے کیونکسی میڈیشنز آپ نے کم پرچیز کرنی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کس سے پرچیز کرنی ہے اس کے علاوہ ٹوٹل ڈرگ آرڈر جو ہم نے پروڈوس کی ہیں وہ کون سے ہیں ٹائپس آف ڈرگ آرڈر وہ کون سے تھے اور پر پیشنٹ جو ہے وہ ڈرگ یوزی ریشو کتنا تھا اس پر پیشنٹ جو پروفائل تھا اس سے ریلیٹر تو یہ تمام چیزیں کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو تمام چیزیں تھانکیو کلاس آب آئی ہوب جو کمپیوٹر کے اپلیکیشن اپ کو سمجھ آگی ہوں گی ہسپٹل فارمیسی اور ان کیس کسی اور چیز میں آپ کو چیز ہی بھکوٹی ہیں تو پلیز آپ مجھے کنسنڈ کریں کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے جب آپ کسی ہسپٹل کو بزٹ کرتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کی ایزا کمترائیس پہ ایک لیک پہ ایک لین سے جاتے ہیں اور آپ کا جا فرم در سپشن ٹل در فرمیسی آپ اپنی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں آپ کی چیزیں جو ہیں وہ تمپرائیس ہوتی ہیں اور ساری چیزیں آپ کی پاس ایویلیبل ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہلپ اوٹ کرتی ہے تاکہ آپ کی برکنگ جب ہیں وہ ایفیشنٹ ہو ریلائیبل ہو اور تاکہ آپ کی پیشنٹ تاکہ آپ کی پیشنٹ